بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی وجہ سے آپ کی کشمیری چائے بہت ہی مزیدار اور امدہ بنے گی اور آپ کو اس کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک جھٹ پٹ بننے والی کشمیری چائے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں اب ہم بناتے ہیں ہماری کشمیری چائے اور کشمیری چائے بنانے کے لیے بہت ہی سمپل اور ایزی انکریڈینٹ ہے جو آپ کو آسانی سے اپنے کچن سے مل جائیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے دارچینی یہ میں نے دو ٹکڑے لیے دیکھیں اس قسم کے ہیں اس کے علاوہ میں نے لیے یہاں پہ چار چھوٹی الائچی ایک بادیان کا پھول جس سے بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آئی گی اس کے علاوہ چھوٹی سی میں نے بڑی الائچی لیے چند میں نے یہاں پہ لیے کالی مرچیں اور دو میں نے یہاں پہ لانگ لیے یہ دیکھیں اس قسم کے دو لونگ میں نے یہاں پہ لیے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ کشمیری چائے کی پتی لیے جو آسانی سے کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گی آپ اسے یہ کہہ گے گا کہ کشمیری چائے کی پتی دے دے تو وہ آپ کو دے دے گا تو چلیے آئیے چلتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرح تو یہاں پہ میں نے پتیلا فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی یہاں پہ دو سے تین کپ لے رہی ہوں آپ اپنے مرضی سے پھیک اس کی کوانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ گیا یہاں پہ پہلا کپ اور اب یہاں پہ گیا دوسرا کپ تو اب میں اس کو ٹھیک سے اُبالوں گی جب بوائل آ جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی جو گرم مسالہ اور اور چائے کی پتی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تمام مسالے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ یہ جو گرم مسالہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے خوشبو کے لئے الائچیاں ڈالی ہیں بادیان کا پھول ڈالا ہے کالی مرچے ڈالی ہیں دارچینی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے صحیح سے فلیم میں نے اس کا میڈیم ہی رکھا ہے آپ نے میڈیم آج پہ ہی اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اچھے سے پکانا ہے بہت ایزی ریسپی ہے آپ آسانی سے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور سردیوں میں اس کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اب میں پانچ منٹ کے لئے اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ اس کا مزید اچھا سا کلر آ جائے پانچ منٹ گزر گیا اب میں اس کا ڈھکن اٹھا رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری جو کشمیری چائے کا کہوہ ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے اس کا کلر چیک کریں اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے جو جو انگریڈینٹس ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں ان کی سب کی ایک الگ الگ سی مہک آ رہی ہے اور بہت ہی اچھا اس کا لک بھی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی تو اب ہم اس کو مزید دو منٹ کے لئے کاریں گے آپ جتنا اس کو اچھے سے کاریں گے اتنا ہی جو انگریڈینٹس اس میں ڈلیں ہیں ان کا اچھا ٹیسٹ آئے گا کشمیری چائے سب کو ہی بہت ہی پسند آتی ہے اگر کوئی مہمان انچک آ جائے تو آپ اس کو یہ بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی مزید کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس کہوے کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک ویک کے لئے یا دو ویک کے لئے یہ بلکل خراب نہیں ہوگی آپ اس کو جسٹ فریج میں رکھ دیں تو یہاں پہ ہمارے کشمیری چائے کا کہوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو چولے سے اتار دوں گی اور اس کو پھر میں تھنڈا ہونے کے لئے سٹرین کر کے رکھ دوں گی تو اب میں نے یہاں پہ کانچ کا باول لی ہے اب میں یہ جو کشمیری چائے کا کہوہ ہے اس کو چھنی سے میں اس طرح سے چھان رہی ہوں جو یہ گرم مسالہ وغیرہ ہے یہ دیکھیں یہ اوپر آ گیا ہے اور جو کہوہ ہے وہ باول کے اندر ٹرانسفر ہو گیا ہے اس طرح سے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو اگین میں نے پتیلا فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے اب میں فلیم کو آن کروں گی اور اس کے اندر ایڈ کروں گی ملک یہاں پہ میں بنا رہی ہوں تقریباً دو بڑے کپ کشمیری چائے کے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں تین کپ ملک کے ملک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈبے والا دودھ لیں گے تو وہ زیادہ اسے جو کشمیری چائے کا ٹیکسچر ہے اور جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ کریمی آئے گا تو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے دودھ بھینس کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ دودھ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم دودھ کو اچھے سے گرم کریں گے ہم ویٹ کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا بائل آ جائے جب بائل آ جائے گا تو فردر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں شگر شگر میں نے یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ون ٹیبل سپون لیے اگر آپ شگر زیادہ لیتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں تو شگر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو اب میں اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ جو ہم نے شگر اس کے اندر چینی ایٹ کی ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور ڈیزولف ہو جائے اب یہاں پہ ہم اس کو کور کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ اس میں اچھا سا ایک بائل آ جائے اور یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو یہاں دیکھیں دودھ ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے بائل اس میں آنا سٹارٹ ہو گئی تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اب میں یہاں پہ ایڈ کریوں ون ٹیبل سپون پسٹا پسٹا میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا آپ چوب بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈالنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون ہی بادام باداموں کو بھی میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس تاکہ جو پسٹا اور بادام ہم نے ڈالا ہے اس کا بھی ٹیس دودھ کے اندر آ جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پوے کی مدد سے تاکہ یہ جو ہم نے پسٹا اور بادام ڈالا ہے یہ دودھ میں اچھے طریقے سے پک جائیں اور اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ دودھ میں ڈال دیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کریمی سی اس کی لک آ رہی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ان سب انگریڈینٹس کا دودھ میں اچھے سے ٹیسٹ آ جائے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا جو دودھ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے اب میں تھوڑا سا فلیم کو لو کر رہی ہوں اب تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ بھی ہم اس کو پکنے دیں گے اور اس طرح سے پوے سے ہلاتے جائیں گے جتنا ہم اس کو ہلائیں گے یا مطلب پھینٹیں گے اتنا ہی جو اس کا دودھ ہے وہ کریمی ہوگا تو آلماس یہاں پہ ہمارا کشمیری چائے کا جو دودھ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جو کہوا ہم نے کشمیری چائے کا بنایا ہوا تھا اس کا میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ایک پوہ اور اس کو کریں گے اب ہم اچھے سے مکس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے پنک پنک سا اور اگر آپ تھوڑا سا آپ کو لگے کہ کلر نہیں آرہا تو آپ تھوڑا سا جو اس کا کہہ بہا ہے وہ اور ڈال سکتے ہیں لیکن ایک پوہ مطلب اناف ہوتا ہے ایک پوہ میں اس کا کلر آ جائے گا تو اب میں اس کو دو منٹ کے لیے مزید ڈھکے رکھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے اس کے اندر بوائل آ رہے ہیں اور کتنے کریمی ہماری کشمیری چائے لگ رہی ہے تو یہاں پہ ہماری کشمیری چائے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کا جو فلیم ہے فلیم کو میں آف کروں گی اور اس کو میں اب ڈالوں گی ہمارے خوبصورت سے کپس کے اندر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کے اندر ہماری کشمیری چائے ڈال رہی ہوں آپ نے ان سردیوں میں اس کشمیری چائے کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی بہت ہی اچھا اس کا رچ سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ لوک ہے ہماری کشمیری چائے کی ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ انجوائے بھی کرنا ہے تو اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ میں آپ کے لیے اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز لے کے آؤں گی تو تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ